بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں اسمین آرشد ہوں اور آج میں بنانے چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے یکنی پلاو ٹھیک ہے چکن کا یکنی پلاو بنائیں گے ہم لوگ اس کے لیے میں نے جل جل دی آپ ہماری ویڈیو سٹارٹ کریں گے اللہ کا نام لے کے سب سے پیدا میں نے لیا ہے ایک کچی چکن ٹھیک ہے اس کے بعد ایک کچی چاور لیا ہے میں نے دھوکے جی طرح صاف کرکن کو بھی گھول لیا تھا دو سے تین میں نے ٹیماتر لیے ہیں اور سات آٹھ میں نے ہری مرچے لیے ہیں ہری مرچیں کچھ میں نے اس طرح سے لمبی کاٹی ہیں ٹھیک ہے اور کچھ میں نے اس طرح گول گول کاٹی ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم مسالوں کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ میں نے سارے مسالے نمک ہے دو سپون آپ نہ سپز ایک سارے مسالے تھوڑ تو ریڈ کر لی جیے گا زیرہ ہے ہاف سپون ہالتی ہے اجوائن ہے گرم مسالہ ہے پیسا ہوا دھنیا ہے دادر مرچ ہے اور یہ بلال مرچ ہے پیسی wentに اور روڑ دیں گرم ہے جس طرح اٹھوڑ جیے کچھ کا ٹھال آیا دھکا ہوں نمک مرچ ہلدی تو لازمی ہوتی ہے زیرا وغیرہ چاولوں میں تو میں سب سے پہلے اس کی یکھنی تیار کروں گی ٹھیک ہو گیا یہ میں ایک بول لیا ہے بول میں میں چکن ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے بول میں میں چکن ڈال کریں سب سے پہلے یکھنی تیار کر لیتی ہیں اس میں ہم کھڑے مسالے ڈال لیں گے اور جو میں کھڑے مسالے ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو سارے دکھا دوں گی جی ویورس یہ دیکھیں یہ میں کھڑے مسالے ہوں سارے نمک ہے کالی مرچ لونگ ہے اور یہ کھڑے مسالے ہوں کالی مرچ پیسی ہوئی ہے ایک سپون کے قریب ہے اور یہ نمک ہے یہ موٹی کالی مرچ اور تھوڑا سا لونگ ہے اور یہ کچھ پتے ہیں تیز پات کے اور یہ جو ہے یہ میری دو سٹکس ہیں تارچینی کی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس میں ادرک لسن مغیرہ کچھ نہیں ڈالوں گی ادرک پاورڈر ڈالیں گے لیکن میں چاولوں میں ایڈ کروں گی ابھی نہیں ڈالیں گے اس میں کچھ بھی اور اس کو ہم وائل کریں گے جب چکن ہمارا گل جائے گا پھر ہم اس کو بند کر دیں گے دم دیکھے میں اس کو وائل کر رہی ہوں جی ویورس یہ دیکھیں چکن ہماری ہو چکی ہے چکن ہمارا گل چکا ہے پندرہ منٹ میں نے اس کو تیز آنچ پر پنایا ہے چکن اچھی طرح سے گل چکا ہے ہمارا اور یہ یکنی بھی ہماری ریڈی ہے اس یکنی کو ہم پھینکیں گے نہیں چکن کو اس میں سے نکال لیں گے اور اس یکنی کو ہم نے چاول میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے انین لیا ہے دو ادھت اس میں آئل ڈالا ہے اور میں ان کو براؤن کروں گی جیسے ترکا لگاتے ہیں چاولوں کو سیمیں ٹھیک ہے زیادہ براؤن نہیں کریں گے لائٹ براؤن کریں گے کیونکہ یکنی والے چاول میں آ رہے ہیں تو وہ زیادہ براؤن اچھے نہیں لگتے تھوڑا لائٹ ہی کلڑ ان کا ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے وہ زیادہ بہتر لگتے ہیں کھانے میں بھی اور دیکھنے میں ٹھیک ہے اس کجل سے ہم براؤن کر لیں گے ٹی ویورس یہ دیکھیں پیاس ہمارے براؤن ہو چکے ہیں زیادہ میں نے براؤن نہیں کیے اب ہم اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی یکنی آئٹ کریں گے تھوڑی سی بالکل کریں گے ہاف کپ جتنی ٹھیک ہو گیا اس کو اس کا کلر نکال دیا ہم نے یکنی آئٹ کرنے کے بعد ہاف کپ میں نے یہ ایٹ کیا ہے اور یہ جو ہماری چکن تھی اس کو میں نے ریموو کر لیا رہا اچھا طریقے سے یکنی سے پڑھا سکنڈڈڈ میں پڑھا سکنڈڈڈڈ کر لوگوں پڑھا ہم جاتے ہی ٹھیک ہمانے کے معلومے میں کھانے اور میرے پیسہ ہوا جاتے ہیں کیا میں نے یہ وقت پڑھا ہے ملتے ہیں سوڑھا سکنڈڈڈڈرڈ جیسے جالے ہیں کھٹی ہوئی ہری میرچیں اور چھوٹی ہری میرچیں میں اس کو مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اس کو مکس کریں گے نمک کا خیال رکھ لیجئے گا کیونکہ یکھنی میں میں نے ایک سپون نمک کیا ہوا ہے اس لئے نمک تیز نہ ہو جائے اس سے حساب سے آپ کیجئے گا اس کو ہم دس منٹ آٹھ سے دس منٹ کے لیے بھوننے کے تیز آنچ پہ ہلکی آنچ نہیں کریں گے ہلکی آنچ کریں گے تو چکن اس میں گھل جائے گی کیونکہ چکن پہلی ہی گھل چکی ہے بس اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی آٹ کرنے والے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں دس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں تو ایک کیجی چاول ہے تو ایک کیجی ہی میں اس میں پانی رالوں گے ڈبل پانی نہیں ڈالیں گے آج کل کے چاولے میں ڈبل پانی نہیں جاتا یہ دیکھیں یکنی ہے یہ ہاف کے جی کا میرا یہ والا کپ ہے ہاف کے جی والا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی میں ایمنٹ کرتی ہوں تو آدھا کل میں نے پانی ڈال دیا ہے تو تھوڑا سا میں نے ہاف لاس پہلے بھی میں ڈالا تھا وہ بھی اسی میں جو ہے ایڈ کریں گے اور ہاف میں اور ڈالوں گی مطلب کہنے کا میرا یہ ہے کہ ہاف مگا میں نے پہلے ڈالا تھا اس میں ایک میں نے بھی ڈالا اور آدھا میں نے بھی ٹوٹل میں دو مگے ڈال رہی ہی اس میں بس ٹھیک ہے اور اس کو بوائل آ گیا تو میں اس میں چاولے ایڈ کر رہی ہوں جی دیکھیں میں چاولے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ بوائل آ چکا ہے چکن ہمارا پہلی گلا ہوا تھا بھونڈیت چی طرح سے گیا ہے تو چینل کو لائک کیا کیجئے سبکرائب کیا کیجئے بھائل آگن کو دبائیے پلیز تاں کے میری نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ جائیں ٹھیک ہے سارے چاول اس میں ایڈ کرنیں گے اچھا طریقے سے اور چاول میں کبھی بھی زیادہ چمچہ نہیں چلاتے ایک دو بار چلانا بس انات ہوتا ہے یہ تو چاول ٹوٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اور پانی مارا پورا ہے پانی میں نے ڈبل نہیں کیا ایک کے جی چاول تھے اور ایک کے جی ہی میں نے اس پہ بانی ایڈ کیا ٹھیک ہے نمک مرچ آپ نے چیک کر سکتے اور اپنے حساب سے ایڈ کر سکتے میں نے چیک کیا مجھے بلکل ٹھیک لگا ہے نمک مرچ بھی اپنے حساب سے جیسے ہم کھاتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی بھی برز یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کی گھنے پیاری لکھ آئی ہے اور پانی اس میں سے سوک چکا ہے بلکل اور اب ہم اس کو دم دے رہے ہیں ٹھیک ہے تیز آنچ پہ میں نے پانی کو سکایا ہے چاول بھی ہمارے کنی پہ ہیں یہ دیکھیں اور یہ سارے دم میں ہو جائیں گے ٹھیک ہے پندرہ منٹ کا میں اس کو دم دے رہی ہوں ٹھیک ہو گیا پندرہ منٹ کا اس کو ہم دم دیں گے اس طرح سے اور یہ جو ہے اس کو بھی بن کر دیں گے تاؤں کہ اس میں سے باپائر نہیں آئے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اور پندرہ منٹ بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں جی ویورز یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہمارے ہو جکے ہیں تو دم کھول رہے ہیں اب ہم اپنا دیکھیں چاول ہمارے گل چکے ہیں اور اتنی پیاری ماشاء اللہ سے حوشبو آ رہی ہے اتنی پیاری لک ہے اس کی دیکھیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب کو یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سارے چاول گل چکے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھئے گا جہاں میں یاد رکھئے گا چینل کو لائک سبکرائب کرنا مت بھولئے گا اور جب ٹرائی کریں گے تو مجھے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا میری ریسیپیس کیسے لگتی ہیں اوکے جی اللہ حافظ